امید رہی یقین ہے کہ آپ کی کامیہ میں آپ کی سکتوں جہت حرم علائے گی اور یہ سکتاہ حکموں کو جھتنے پر حضر ہو گئے سب سے پہلے آپ کی جتوں جائے آپ کی حوصلے اور جذبوں کو سلام اس کا عزت میں آپ یعنی بیٹی تھے سارا ازادہ ہماری دور سے ان کا اکمہ ایک نیا آؤ اور آپ کو دور کروں آپ کے قرآن کو رکھاؤں اس لئے مجھے آنا پڑا اور ہمارے آنے کا مصد آپ کے میسیج کو دنیا تک پہنچانا ہے آپ کے پروٹسٹ کو پوری دنیا میں دکھانا ہے آپ کے اپنیو کرنا سبائی کرنا ہوں بعد میں کریں گے تو میں آپ سب کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی شنگلیاں بیٹی ہے جسور کو بچانے کے لئے آج 26 جنوری ہے ریپبلک پہ پھر ہندوستان نے جوشک سروش کے ساتھ انپرکتیں بنایا اور ہندوستان کی آئین کو دستور کو بچانے کا فیصلہ کیا ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت ہے سب سے بڑی خوبی یہاں کا دستور ہے کونسکیوشن ہے آئین ہے اگر ہم صرف آج یہاں پر بیٹھے ہیں ہم ملکش کر رہے ہیں ہم اپنے مصحب پر عمل کر رہے ہیں ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی بزنس کر رہے ہیں ہم ملازمت کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو صرف بر صرف ہمیں رہا کے دستور نے ہمیں حق دیا کسی کاملس میں نہیں کسی بیٹیٹ میں نہیں کسی آم آتی پاکی نہیں کسی سباز آتی پاکی نہیں کسی وزیرازت میں نہیں کسی صرف جموریہ نہیں بلکہ یہاں کے دستور نے ہمیں یہ تمام حق دیا ہے کہ ہم اندوستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکیں ہم اندوستان کے آزادی کے ساتھ تمام ساتھ کر سکیں اور ہمارے دستور کا ترمبن سب سے ہاں ہے دستور کا ترمبن چار چیزوں پر مستمر ہے جسٹس دوپری چیزیں لمرٹی دوپری چیزیں ایکوارٹی اور چورتی چیزیں فریدلٹی جسٹس کا بطلب ہے کہ انصاف ہوگا سماجی طور پر معاشی طور پر سیاسی طور پر ہر ایک معاملے میں انصاف ہوگا ہر ایک پریکسہ اور برابر حق ملیں گے تو اتنی چیز ہمارے پریکس میں ہے یعنی آزادی آپ کو آزادی ہے بولنے کی آپ کو آزادی ہے لکھنے کی آپ کو آزادی ہے عقیدت کی آپ کو آزادی ہے اپنے ملک پر عمل کرنے کی یہ تمام خونیاں اور یہ تمام آزادی ہمیں دستور کے سرنبل بھی تھی ہمارے دستور کے پریکل کی کتنی شخص ہے انہیں برابری ہر ایک کو برابری کا گرجہ حاصل ہے ہندوستان کے دستور اور قابل میں کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی برابری ہے ہر ایک پرابر ہے جس طریقے سے شخص خود کو چھائے والا کہہ کر کہ پرائے دلشتر بن گیا ہے وہ اسی ایکوالیٹلی پرزر سے بن گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو داندھی فیملی میں پیدا ہوگا وہ نہیں پرائے دلشتر بن سکتا ہے بلکہ ہم آپ کوئی بھی اپنی جتو جہل سے صدر جمہوریہ بن سکتا ہے پرائے دلشتر بن سکتا ہے آئیے ساکرسٹر بن سکتا ہے کلیکٹور بن سکتا ہے جرنلس بن سکتا ہے ہر ایک کو یقصہ اپرچلو کی حاصل ہے جو چھتو جہل کرے گا جو کامیابی حاصل کرے گا وہ بامراب ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور یہ چیزیں ہمیں آئی ہی ملتی ہیں جو اپنی جیسے پریانگر کی چودھیں چیزیں پرائے دلشتر علی بھائی چارہ کسرت میں وہدت ہردستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مختلف مذہب کے ماننے والے صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں صرف آج کا زمانہ نہیں ہے بلکہ تیک مذہب نے یہاں کو جنم لیا بجیزم نے یہاں جنم لیا جیمت نے یہاں جنم لیا کچھ مذہب نے دوسری جگہ جنم لیا لیکن یہاں کے ماننے والوں نے اس مذہب کو قبول کیا تو ہردستان شور سے مختلف مذہب کے ماننے والوں کا سنجم رہا ہے مختلف تحصیم اور کلچر کے لوگ یا رہے ہیں لیتستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر تین کلومیٹر پر کلچر بدل جاتا ہے ہر تین کلومیٹر پر تحصیم بدل جاتی ہے پرانی دلی کے تحصیم کچھ اور ہے اتنا کی تحصیم کچھ اور ہے مذہب سے نگر کی تحصیم کچھ اور ہے آگے بڑھئے پہاو اور آسان تو تحصیم میں بے پناہ اعزابہ مل جاتا ہے لیکن پیرمبر کہتا ہے کہ تمام تحصیموں میں اختلاف کے باوجود زبان میں اختلاف کے باوجود کلچر میں اختلاف کے باوجود ہم سب کو متحد ہو کر رہنا ہے ہم سب کو ایک ہو کر رہنا ہے اسی کو بولتے ہیں کسرت میں وحدت یہ ہندوستان کا آئین ہے یہ ایک رقل ہے لیکن ہندوستان کے خوبصورت دستور کو ہندوستان کے خوبصورت آئین کو تقدیل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جس میں ہندوستان کے آئین بدل جائے گا جس میں ہندوستان کے آئین تبیر ہو جائے گا ہماری آزادی ختم ہو جائے گی ہماری کوششیں ختم ہو جائے گی ہماری نعمت ختم ہو جائے گی اور پھر ہم غلامی کے دور میں جھرے لگیں گے اس لیے ہماری جد و جہد شروع ہے دنیا میں کہی دی پھر مذہب کی بنیاد پر شہریت نہیں بھی جائے گا ہمارے ہزاروں ہندوستانی ہزاروں پاکستانی لاکھوں ہوت برطانیہ کے شہری امریکہ میں ان کو شہریت ملی ہوئی ہے وہاں کے ایمپیز اور اینگلیز بننے ہوئے ہیں حالانکہ انڈیا ہے لیکن وہاں کی شہریت انہیں کیوں ملی کیونکہ ان کے باپ اور دادا وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں پیدا ہوئے انہیں وہاں کی شہریت ملی ویلکشن اگر پارویمنٹ میں پہنچ گئے مینشٹر پہنچ گئے مذہب کی بنیاد پر ان کو نہیں دیکھا گیا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو شہریت نہیں دی جائے گی یہ پیشن ہے تو اس کو شہریت نہیں دی جائے گی اور دنیا میں چہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن ہندوستان میں یہ سرکار دستور کو قطع کر کے مذہب کی بنیاد پر شہریت دی رہی ہے یہ ہندو ہے تو اس کو شہریت دی جائے گی یہ بدنیزم کو ماننے والا ہے تو شہریت دی جائے گی یہ عیسائی ہے تو اس کو شہریت دی جائے گی اور مسلمان ہیں تو شہریت نہیں دی جائے گی یہ دستور کے خلافے یہ آئین کے خلافے یہ دنیا کے جنوری نظام کے خلافے اور جس دن یہ قانون باقی رہ گیا تو آگے جلد بڑا دستور تبدیر ہو جائے گا ملسمرتی کا نظام محفوظ ہو جائے گا اگر ہم غلامی کے دور میں جنے رہیں گے تو یہ آنے والے پریشانیوں سے بچنے کے لیے مستقر کی تباہی سے بچنے کے لیے ضرور یہ کم آج ہی جتو جہت کرے آج شگنم میں بیٹھ کر اوہس میں بیٹھ کر دھن دیا بیٹھ کر آنے والے تین شرک کو کامیہ بنا لے محفوظ بنا لے ورنہ آنے والا مستقر کو ضدراف ہوگا ہماری نظام بہت پریشانیوں کا سامنہ کرے گی آج ہم اس دور میں اپنی مزی سے جیتے ہیں ہمیں جب آتی ہے موت آ جائے گی بچہ پیدا ہو گیا لیکن جس طریقے سے اس حقومت کے ازائن جس طریقے سے کہ حقومت ملطور ہے جب اپنی مرضی سے موت ہی نہیں آ پائے گی اپنی مرضی سے قدرستان میں آپ تک فیم تک نہیں کر پائیں گے اپنی مرضی سے اپنے مذہب پر عمل تک نہیں کر پائیں گے آنے والا تین اتنا حقومت اتنا بھیانت اور اتنا پترین ہوگا اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج سوٹھ پر مکرے جتو جہت کرے کوشش کرے یہی ہوتا تھا کہ اپنے بیٹے کو اجازت دے دے دیں میدان میں جانے کی لیکن آج آپ مارے مہرے اپنے بیٹوں کو نہیں نکال رہی ہے بلکہ خود میدان میں آگئی ہے تو ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کی چچھوں جہت دھر ہلائے گی اور یہ سرکار ہوتنے اور ہوتنے پر ضرور ہو ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.milletimes.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے موسیقی موسیقی